چار اکنی پولیس ٹیم منشاہ بم کو لے کر تھانا گرین ٹاؤن پہنچ گئی ہے اس پار میں مزید جانتے ہیں ارسلان ہیدر سے ارسلان ہیدر سے بھی جانیں گے آپ کو بھی آگاہ کر رہے ہیں اس بم کے حوالے سے جو خودی ڈیفیوز ہونے کے لیے پہنچ گیا تھا اور اب اس کو گرفتار کرنے کے بعد تھانا گرین ٹاؤن پہنچا دیا گیا ہے آگاہ کریں اہم خبر ہے کہ چار اکنی پولیس ٹیم منشا بم کو لے کر تھانا گرین ٹاؤن پہنچ چکی ہے اور تھانا گرین ٹاؤن کی اپلس روانہ ہوئی تھی اور وہاں سے گرفتار کر کے منشا بم کو تھانا گرین ٹاؤن پہنچ چکی ہے اس بار میں ارسلان ہیدر ہمیں بتائیں گے چار اکنی پولیس ٹیم منشا بم کو لے کر تھانا گرین ٹاؤن پہنچی ہے ارسلان حیدر سے جاننے کی کوشش کر رہے ہیں ارسلان سن پا رہے ہیں تو بتائیے اس بارے میں ارسلان سے رابطہ بھال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور تفصیلات جانیں گے ارسلان سے لیکن ابھی آپ کو آگاہ کریں کہ چار اکنی پولیس ٹیم منشا بم کو لے کر تھانا گرین ٹاؤن پہنچ چکی ہے اور یہ ٹیم کل روانہ ہوئی تھی تھانہ گرین ٹاؤن کی جو کہ آج چار اپنی یہ ٹیم منشا بم کو لے کر واپس آ چکی ہے تھانے میں اس بارے میں ارسلان سے جاننے کی کوشش کر رہے ہیں جی ارسلان یہ منشا بم کے حوالوں کے جو تھے وہ پولیس کی جانی سے جو گرفتاریوں کا سلسلہ تھا وہ اتنا ایسا کہ لیکن سپریم کورٹ کے لیکن گزشتہ روہ سپریم کورٹ میں منشا بم نے جو ہے خود کو پیش کر اس کے بعد منشا بم کو اسلام بہر سے لاہور جو ہے وہ متقل کر دیا گیا ہے منشا بم کو ایک روزہ رہ داری ریمانٹ پر اسلام بہر سے لاہور لائے گیا ہے منشا بم کو کل اس دادی دحشت گردی کی عادلت میں جو ہے وہ پیس کے دیگر پولیس آگئے گا ملکہ بم ہے وہ اس کو پولیس کی تار اپنی ٹیم کے زیر نگرانی جو ہے وہ اسلام بہر سے لائے گیا گاڑی میں لے کر آئے ہیں اور جس وقت منشا بم کو لاہور جب پاہنچakinายا گیا تھا تو اس وقت منشاہ بم کو گاڑی کے پچھلے جو سٹیٹ تھی وہاں بٹھایا گیا تھا اور اس کو ہٹکڑیاں بھی لگائی ہوئی تھی اور اس کے سر پہ کپڑا بھی ڈالا ہوا تھا اس کے بعد پولیس ایسی جو صدر وین ہے ماد زفر ان کا کہنا ہے کہ منشاہ بم کے اوپر بیاسی سے زیاد مقدمات جو تھے قبضہ کے وہ مقلم تھانوں کے مقدمات میں جو تھا یہ پولیس کو مطلوب بھی تھا اور اب جو ہے وہ اس وقت گرین ڈاؤن تھانے میں پہنچ چکا ہے اور اس کے بعد اب ایسی صدر ماد زفر کیسل ان کے پاس ایسی نسٹیگیشن صدر وین کا بھی جو ہے وہ چارج ہے وہ اس سے تفیش کریں گے اور اس کا جو بیان تھا وہ بھی ریکارڈ کریں گے اچھا ارسلان یہ بتائے گا کہ جس آپ نے بھی بتایا کہ ایک روزہ رہداری ریمانٹ پر اسلامباد سے لہود لائے گیا ہے تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک دن کے بعد دوبارہ واپس بھیجا جائے گا یا احکامات میں مزید توسی ہو سکتی ہے کیا جائے گا پولیس کا کہنا ہے کہ یہ جو منشاہ امسہ اس کے پر بیاسی صدر مقدمات سے جن میں سیون ایٹی ہے دہشت گردی ایک کے تحت جو تھے وہ درج کیے گئے تھے اور کچھ مقدمات جو تھے وہ قتل گئے اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر جو تھے کبضہ ماپیا کے حوالے سے جو تھے زمین پر کبضہ گئے وہ اس کے خلاف جو مقدمات درج تھے تو پولیس جو ہے اس کے ساتھ آج بقاعدہ انٹیروگیشن کرے گی کل اسے جو دہشت گردی عدالت میں پیش کیا جائے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ پولیس کی جانب سے موقف جو تھا ہے وہ سامنے آئے گا اب سے کچھ دیر بعد ایسی صدر ماز زفر پریس کانفرس بھی کریں گے میڈیا سے اور وہ یہ بتائیں گے بھی کہ اب جو ہے منشاہ امسہ کے حوالے سے جو انٹیروگیشن تھی وہ کس طریقے سے کی جائے گی اور اب پولیس کا اگلا لائے عمل کیا ہوگا جی اچھا ارسلان یہ بتائے گا جس طرح کل گرفتاری دینے منشاہ بم خودی پہنچ گیا تھا تو کیا پولیس کی جانب سے کوئی موقف سامنے آ سکا جی بالکل دیکھیں جو منشاہ بم تھا وہ گزشتہ روز گرفتاری کے لیے خودی ماہ پہنچا اور اس کے بعد جو لہوٹ تھی جو تھی وہ چار رکنی ٹیم روانہ ہوئی جس میں جو تھی انٹیروگیشن انچارچ جو گرین ٹاؤن اس کے ساتھ ساتھ ایک انٹیروگیٹیو آفیسر تھے شکریہ ارسلان حیدر تفصیلات سے آگاہ کہ آپ نے چار رکنی پولیس ٹیم منشاہ بم کو لے کر تھانا گرین ٹاؤن پہنچ چکی ہے